الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاءاللہ یہ قبر دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسررت محسوس ہو رہی ہے تجام ندامیہ کے ایک سقوط اور مولانا سید اسماعیل پیر قادری دامت برکاتہم العالیہ شیع مورید و خلیفہ شیخ عامر شرفی تاہری کی محنت و کاوش اور مقامی علماء کرام اور اممہ مساجد کی اشتراک سے ایک بہت اہم کام شہر حجر آباد میں ایک اہم کام کا آغاز کیا جا رہا ہے منحاج السنہ کے نام سے انشاءاللہ اس کے تحت لگاتار اجتماعات ہوتے رہیں گے اور اس کام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ فجر کی نماز نماز کے لیے اس کے کارکنان لوگوں کو نین سے بیدار کریں گے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد میں الگ الگ مقامات پر جلسوں کا اجتماعات کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا تاکہ ہماری عوام فجر کی نماز کی بھی عادی ہو جائے اور فجر کے بعد سونے کا جو رواج شہر حجر آباد میں چل پڑا ہے جس کی وجہ سے رزق روک دیا جاتا ہے یہ رواج بھی ہمارے اندر سے نکلتا جائے اس کی فکروں کے ساتھ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے اور اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ کل برو زیر چار شمبہ چھ بیس مارچ دو ہزار انیس بعد نماز عیشہ انشاءاللہ اکرم فنکشن ہال مراد نگر میں منعقد ہوگا جس کی صدارت انشاءاللہ حضرت سید عبدالقادر حسینی جلانی پاشا صاحب فرمائیں گے جس میں مولانا سید محمد علی قادری الحاشمی ممشات پاچا صاحب قبلہ مد ذلہ العالی مولانا محمد انوار حمد نظامی صاحب حفظہ اللہ اور مولانا محمد احسن بن محمد الحمومی صاحب حفظہ اللہ کے علاوہ دیگر علماء کرام و مشایق عزام کے خطابات ہوں گے اور انشاءاللہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ اور مولانا محمد محتاب چشتی کربلائی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ ان کے علاوہ دیگر کئی علماء کرام مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے ہیں آپ تمام سے بالعموم اور نوجوانوں سے بالخصوص میں اپیل کرتا ہوں کہ کل اکرم فنکچن ہال بعد نماز ایشان بروز چار چمبہ مراد نگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر علماء کرام کے خطابات سے استفادہ فرمائے اور اس کام میں جڑ کر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ان کے کام کو شرف خبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم تمام کو بھی ان کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق و طاقت اتا فرمائے آمین بحقی سید المرسلین وما علینا اللہ البلاغ المبین